مجھے کئی آپ کے پرتنے دی منڈل بھی اس کے پہلے ملے اور انہوں نے اپنی مانگیں رکھی دی جب میں مکہ مندری تھا میرے کوئی یاد ہے تین یا چار لوگ مجھے ملے کوئی آپ کے سماج کے اور انہوں نے مانگیں رکھی دی مانگیں دی بھون بنائی یہی کری یہ سب باتیں تھی اور میں نے ان سے کہا تھا میں کوڑی کوڑی سماج کی پوری مدد کروں گا پر ہماری سرکار پندرہ مہینے چلی ابھی آپ کہہ رہے تھے اٹھارہ مہینے پندرہ مہینے چلی جس میں سے ڈائی مہینے آچار سہیتا اور لوگ سبا چنانے میرے پاس ساڑھے گیارہ مہینے اور ساڑھے گیارہ مہینوں میں ہم نے اپنی نیت اور نیتی کا پریچھے دیا ساڑھے گیارہ مہینے میں دھرانہ نہیں چاہتا ہوں کی کرزہ کی بات پینچن کی بات بجلی کی بات پر پندرہ سال پہ کانگریس کی سرکار بنی تھی مجھے تو ویبستہ میں ایڈمیسٹریشن میں پریورتن لانا تھا اور مجھے کوئی سنکوش نہیں کہنے میں ہمارے عدی کاری گھر بہت سارے میں چربی چڑھے گئی یہ سسٹم بدلنا تھا یہ سسٹم بدلنا تھا جب میں نے کہا کہ ہم کسانوں کا کرزہ ماف کریں گے سب نے مل کر مجھے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا میں نے کہا تو میں دوسرا واپس سب ڈھوم لوں گا جب میں گیا نیمج بنصور عدی برکشتی ہوئی میں نے کہا ہفتے بر میں آپ کو معافجہ ملے گا میں نے دیکھا میں واپس آیا میں نے کہا ہفتے بر میں ان کو معافجہ ملنا چاہیے یہ عدی کاری مجھے کہتے ہیں کہ ہم تو سروے کرائیں گے پٹواری کرے گا پیسیزدار کرے گا میں نے کہا میں سروے کر کے آیا ہوں آپ میں پٹواری کرسیزدار کے سروے سے نہیں جانتا سات دن میں اگر آپ کا معافجہ نہیں بٹا میں آپ کے کمرے میں تعلالہ باب یہ جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں میرے سامنے چنوٹھی کونسی نہیں تھی سب سے پہلے سسٹم کو بدلنا ہے کہ لوگوں میں ہمارے ادھیکاری بھرگ نہیں اور مجھے کوئی سنکوٹ نہیں کہتے ہیں ادھیکار بھرگ کو ایک اتصا ہوئے ایک نشتہ ہوئے اور نشتہ ایسی ہوئے کہ ان کو نید نہ آئے اگر کان نہ ہو تو یہ سسٹم بدلنے کی بہت بڑی چنوٹی تھی آپ کے جب پتے نہیں دی منڈل میں جب ملے تھے پتے نہیں دی تین چار لوگ کوئی سنسطہ کے نہیں تھے آتے ہوئے نہیں ایسی آگے تو انہوں نے مانگے رکھی میں نے کہا میں اس پر ضرور کروں گا پر مجھے نہیں پتا تھا ہماری سرکار چلی جائے گی سعودے سے سرکار گئی میں بھی سعودہ کا سکتا تھا میں مکہ منتری تھا پر میں پہچان مدی پردیش کی سعودے کی راجنیتی سے نہیں بنانا چاہتا تھا میں کرسی سعودے سے نہیں بیٹھنا چاہتا تھا آج پردیش کی تصویر آپ سب کے ساتھ ہیں ہر بھرگ پریشان ہے ہر بھرگ پریشان ہے اور سب سے بڑی چنوٹی آج پردیش میں پریشی چھت کو تو ہے اس کی بین جو کرنا ہے ہم آگے کریں گے پر سب سے بڑی چنوٹی ہمارے نو جوانوں کی بھوشی کی ہے آج کا نو جوان اور بیس سال پہلے کے نو جوان میں بہت انتر ہیں آج کے نو جوان میں تڑک ہے کیوے اس کو ویف سائی کا موٹہ ملے روزگار کا موٹہ ملے یہ سب سے بڑی چنوٹی ہے اور شیویرات سنگھ جی ہر دس مہینے اعلان کرتے ایک لاکھ روزگار ملے گا ایک لاکھ لوں کو میں کہتا ہوں جو رکھت پد ہے جو خالی پد ہے ان میں تو بڑی چھ لے جیے باقی ایک لاکھ چھوڑیے جو خالی پڑی چھوڑیے